موسیقی اسلام علیکم میرے دوست کیا حال امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے تو میرے دوست میں آپ کا دوست نظرکل بجیر آج پھر ایک خوبصورت اور حسین ویڈیو میں اور خوبصورت اور حسین سفر میں آپ دوستوں کے ساتھ ہم سفر ہوں اور اس خوبصورت اور دل فریب ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ترک خوبصورت اور حسین مناظر امید کرتا ہوں آپ اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے اور دکھا دا رہوں گا آپ کو ترک خوبصورت اور حسین مناظر تو میرے دوست یہ جو ابھی آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ چھاچرو ٹکھنسر روڈ ہے اور یہ روڈ جو چھاپر دینشاہ ہے یہاں وہاں درگاہ ہے دینشاہ اور دینمون شاہ نامی اولیہ ہے وہاں وہاں ہمارا جانا ہوا اور وہاں کی جو مناظر ہے وہ ہم آپ دوستوں کو دکھائیں گے اور ہم جا رہے ہیں اس سفر میں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چھاچرو سے تقریباں پچیس تیس کلومیٹر کم پیش مجھے ہو سکتا ہے اتنا ہی مفاصلہ ہی ہوگا بیس کلومیٹر کے قریب یہ درگاہ ہے موجود ہے اور روڈ ہے تقریباں ایک کلومیٹری جو آدھا کلومیٹری کچھا راستہ ہے وہ بھی پکے جیسے ہی آپ کو اگر کہیں آپ کو اگر آپ کا ارادہ ہو اور یہاں آپ کا آنا ہو تو بلکل روڈ ہے اور یہ بلکل اچھا راستہ ہے ابھی نیا روڈ بنایا اور ہم ابھی جو گاڑی روکیں گے ہم درگاہ کے آہتے میں پہنچ چکے ہیں اور یہ جو درگاہ ہے درگاہ دین موانشہ نامی درگاہ ہے تو ابھی ہم درگاہ کے اندر جائیں گے اور اندر کا جو وہاں کا جو سارا منظر ہے وہ ہم دکھائیں گے یہ اس کا بیرونی گیٹ ہے اور یہاں سے ہم اندر جو جائیں گے یہ دادی میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں کچھ تو یہاں سے جو نام ہم اندر جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ پکا بنا ہوا ہے یہاں سے جو نام ہم درگاہ کے اندر جائیں گے یہ چاچو جو نبو بھی یہاں زیارت وغیرہ کر کے آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا راستہ درگاہ جائے گا اور یہ سامنے جو نبو مقبرہ نظر آ رہا ہے جس کو سندھی زبان میں کباہ کا جاتا ہے اور مقبرہ بھی کا جاتا ہے تو درگاہ کا تو ابھی یہ اس کا اندرونی گیٹ ہے اور یہ اس گیٹ کے اندر ہم داخل ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ درگاہ بنا ہوا ہے اور یہ اس کا اندرونی مناظر ہے درگاہ دین مومنشاہ گازی نامی جو چھاپر دین شاہ کی فلیج میں ہے اور یہ درگاہ کا اندرونی منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت آپ کو سارا منظر میں دیکھاؤں گا یہ پشم وغیرے اور یہاں سے یہ گلزاری وغیرے جو کی ہوئی ہے کبر کے اوپر اور بہت خوبصورت طریقے سے اس درگاہ کو بنایا گیا ہے یہ اس کا اوپر کا منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گاؤں چھاپر دین شاہ نامی گاؤں ہیں یہ تقریب ان بارڈر سے میرے خیال میں تیس کلومیٹر یا چالیس کلومیٹر ہی دور ہوگا اور جو پاک جو انڈیا بارڈر ہے اس سے تقریبا اور یہ اس کا درگاہ کیا اندرونی ہوئی جو وہ مناظر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہاں درخت ہے جس کو وہاں کی مقامی زبان میں خبر کا جاتا ہے سندھی میں اور ماروڑی میں جال کا جاتا ہے یہ درخت اس درگاہ کے آہتے میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے درگاہ دیر منشاہ کی زیارت کی اور ہم ابھی باہر نکلنے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو یہ جو انہوں بزرگ خاتون یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو انہوں غربت کی وجہ سے کچھ یہاں سے لوگوں سے پیسے بغیر ہے مانگا کرتی ہے جو جس کو اللہ پاک عطا کرے وہ ضرور خیر خیرات کیا کرے اور اسے غریب لوگوں کو مدد بھی کیا کرے کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور غریب مساکین جو انہوں اس کی مدد کرے تو اللہ اس کی جو انہوں مدد کرے گا اس کے غریب لوگوں کی مدد ضرور آپ کیا کریں کہیں بھی نظر آئیں آپ کو کیونکہ وہ دعائیں دیں گے آپ کو اور اس آپ کے کچھ دیئے ہوئے سے اس کا چولہ جلے گا اور اس کے بچے جو انہوں وہ کھائیں گے اور آپ کو دعائیں کریں گے یہ درگاہ کا جو انہوں وہ منظر ہے اور یہاں درگاہ کے ہی جو قریب یہاں ایک مسجد بنا ہوا ہے اور یہاں یہ لانٹی جو انہوں وہ اس کے کچھی مٹی سے بنی ہوئی ہے اور یہاں نماز وغیرے پڑھا کرتے ہیں اور یہاں خیر خیریات و نگر وغیرے بھی نیاز وغیرے بھی یہاں کیا جاتا ہے تو ہم سارا منظر آپ کو دکھائیں گے یہاں یہ چچا بیٹھا ہوا ہے گزرگ اور یہاں سے یہ مسجد کے پاس ہی کبھی جو نہ وہ آپ کا جانا ہوا ہو تو یہاں سے ہی گزرنا پڑتا ہے یہاں پانی جو نہ وہ بالکل کڑوہ ہے جو وضو وغیرے کے لیے یہاں ملتا ہے وہ پانی بالکل کڑوہ پانی ہوتا ہے تو یہاں یہ جو نہ وہ لانڈی بنی ہوئی اس کو لانڈی بولتے ہیں جو پڑی بنی ہوئی ہے جو نہ وہ کچھی اور اس کے اندر جو نہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے مجاور وغیرے جس کو کہا جاتا ہے یہاں درگاہ کی دیکھ پال کرتے ہیں اور جو آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے وہ بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جو نہ وہ آپس میں دنیا داری اور دینداری کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی بزرگ بیٹھا ہوا ہے یہاں اور یہاں نیاز ننگر کے حوالے سے جو نہ وہ کھانا پکانے کی جو نہ وہ تیاری ہو رہی ہے یہاں سبزیاں وغیرے ٹاماتر وغیرے اور کچھ کٹائی جا رہے ہیں اور یہ تھلہ بنا ہوا ہے اس کو تھلہ بولتے ہیں یہاں سے اس کے اوپر یہ رات کو جو نہ وہ گرمیوں کے دنوں میں یہاں زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں اور پرسکون ماحول ہے یہاں کا اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں جو نہ وہ نیاز تیار ہو رہا ہے اور دیکھیں وغیرے پکائی جا رہی ہیں کھانے کے حوالے سے یہاں چاول وغیرے اور جو نہ وہ پکایا جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پکائے جاتے ہیں لوگ خیر خیریات کرتے ہیں یہاں درگاہ پر آ کے اور جس کی منتی وغیرے ہے جو نہ وہ ہوتی ہے تو وہ جو نہ وہ ہوتا ہے تو فرنس اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ دوستوں کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی تو اس طرح کی خوبصورت ویڈیو ہم بنایا کریں گے آپ دوستوں کا تعاون کی ضرورت ہے اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آپ آئے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں تھرکاروں جرے یوٹیوب چینل کو کیونکہ ہم اسے ہی تھرکی خوبصورت اور حسین مناظر آپ کو دکھایا کرتے ہیں اور دکھانے کی پر کوش کرتے ہیں تو پیارے سے سفر میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی تو ہمیں جو انہوں کو اجازت دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا اہامی وناصر ہو اور دھیر سارے خوشیاں آپ کے جہولیوں میں آئے تو اپنا خیال لکھئے گا اور ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ پیس